بسم اللہ الرحمن الرحیم نجات دہندہ بشریت حضرت ولیہ سردی آمدو سلامتی واسطے پھر بھی ملک سارے سلوات نارے تکبیر نارے رسالات نارے حیدری نارے سلوات اپنے اپنے حاجات دی برآوری واسطے مشکلات دی آسانی واسطے ملک سلوات پڑھو اللہ الرحمن 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 الرحیم ماشاء اللہ اللہ حول ولا قوتہ اللہ اللہ علیہ العظیم علیہ ترکلتو وعلیہ انیم ہوا نعم المولا ہوا نعم النسیر ماشاء اللہ وَاُوْ فَوِذُوْ اَمْرِ اللہ اللہ بسیر رم بالخباب اعوذ باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رم بالحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ جعلنا من الباقین علیہ مسائف الغسان وصلاة والسلام علیہ العبد المعید ورسول المسدد والمصطفی العمجد والمحمود اللہ احمد محبوب غلاء العالمین ابل کاسم محمد وعلى سید المتخر والامام المذفر والسجر سید الاولیاء امام الہداء امیر المومنی سیدت 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 ساتھی دل مظلومت محرومت یمیرہ سے ابھی اللہ دیگا لتشبت لئی یمیرہ سے ابھی لولا ہاں سبت للائیہ مصر للائیہ مصر للائیہ مصر للائیہ بھی نکہ اگریین المظلومین مصر لائیہ مصر لائیہ نین المظلوم مقدول اللہ و مذبوخ من القفا فلکربلا اللہ و مذبوخ من القیام یا صحیح نام ترائے دیں نا تکسا حسین اتران تے بھرامان دیا لاجسا چاچا کہ تھکا ہو یا حسین اکبر دا نیزہ کٹ کے اب آس تے بازو چاکے اشگر دا تیل چھکے کمر نوا کے آبرو کٹا کے بھیڑی نے خیمے آ کے ایک ایک دھنا چاکے از اگلے ماندی جائی ٹیم تھوڑا ہے میرا دشمن کمینہ ہے میری اندھی اندھی پارا تو بھی میرا سجاد بیمار ہے سائے بے سادہ تو تارین فرمینن جو بھرات بھیڑ دیئی محبت آئی ہر نماز دے بات بھیڑا دی جیارت کرے جڑے دے بھیڑ دے کلنا دے آواز آئی ہے جو ٹرے آواز آئی ہے جو ٹرے آواز آئی ہے جو ٹرے آواز آئی ہے جیوے جھک دو پاڑی آنا ہے تیرا پنجمہ مولا فرمینن جدہ میرا ڈاڑا آئی ہے سر تو چاکے پیرانت آئی کوئی جا لائی جتھے زخم نہ ہوئے دین حال پچھ دی رہی ہے حرم پچھ دے رہین چون سالہ دی دی چوب کر کے پیو دے زخم بے دھی رہی ہے دعا مانگ شالہ زخمی حالہ تی دین دے سامنے جو نا آئے ترائے دین دی تصیح آئی سیدہ دی باب دو پاڑی نہیں مانگیا بھکی آئی کھانا نہیں مانگیا پہ ہو دی مجبوری رتیس نیکن علماء لکھیں جد مابد زخم نتے درو کے ادی بابا سیدہ دکی میں یقین نہ ہوئے میری فوج مک گئی ہے پیو دروے کے ادی ردہ نا الہرہ میں جدنا ادی پاڑی نہ مگ دی کھانا نہ مگ دی ایک سال کا رسالوں لانے دروزت پہچا بی بی ادی اے وعد توجہ سیدہ دادہ میری مجبوری ہے میری ناکہ بندی ہے میں مجبورا ہوں میں لوگنڑ کوئی نہیں دیندہ پڑھے لکھے لوگوں سوگنا میال جملہ لکھا ہے پڑھے لکھے آئے دھیا دیوات ہکے سال فرماؤ سیدہ دادہ ہکم کار آدے بابا ہکوری مٹی دبائے سیدہ مٹی دبائے پہ چو سالہ دی دی پیو دی جھولی اج بہے دی پیو دی چہے دردھی دٹھائے درنیے سیدہ دادہ نزا کیوں مہا رہی رو کی آدے بابا ایک مشت خاک بگیر میں آئے ارائی تینی بے سو بن عدی کما دی جائی من پرانا لباس بھین چا لے آئیے پڑھو کتاباں جڑے بے لباس آئے فاخر جسے وہ ملک ہوں پہلے دین دے سامنے غریب تلوار کٹھیے دے لباس دے ٹکڑ ٹکڑ کی دل بھینے دیا مانگیا پڑھو کتاباں بھیندہ کیوں ہے سیدہ دہ شاہ میں غریبہ لوٹ پائے وڑڑیے کہے میرا ماما لہا بڑے کہے میری ابا لہا بڑیے اوہ کالو دین کے رہے لے تایا بڑا ہے امام بعدو فقد خال الامام علی الرزا علیہ السلام من حفظہ اربائینا حدیثا من احادیثنا فی الحلال والحرام فبعثہ اللہ فی یوم القیامت فقیحاً عالماء بلند صلواء مرادرانِ ایمانی دعا ہے کریم خالق حاضرین دی حاضری قبول فرمائے بانیان دعا پر خلوص احتمام انتظام خرچ خراجات کریم اللہ اپنی بارگاہج قبول اور منظور فرمائے کریم اللہ اس دینی درسگانو تاک قیامت آباد و شاد فرمائے منعان پر خلوص احتمام انتظام 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 احتمام انبیار revenues خرچ خریم اللہ اضافہ فرمائے ظلم دہ دور ہے ضرورتِ حجتِ خدا دی تصریف آوری دی کریم اللہ صلیحہ قوم مولدِ ظہورِ تعجیل فرمائے جتھے جتھے مظلومِ کربلادِ ازادار موجودِ ان کریم اللہ دشمنان دے شرط و محفوظ فرمائے دعائیں دی کو بولیت واسطے ملکِ صلوات پر جناب دے سامنے اپنے وقت دے اٹھویں محمد چونکہ فاق پہلے مردہ ارشاد ہے اولنا محمد وعصتنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد ساڑا پہلے ہی محمد ہے ساڑا درمیانہ ہی محمد ہے ساڑا آخری بھی محمد ہے اسی سارے محمد ہے سلوات پڑھ دیو تو ملکِ پڑھو اللہ علیہ وآخرنا محمد ہے اللہ علیہ وآخرنا محمد ہے ساڑا ہی محمد ہے اللہ علیہ وآخرنا محمد ہے اصول کافی اچھ اصول کافی اچھ شیخ محمد ابن یاقوب کلینی نے میرے اچھے میں مولات و روایت نقل کی تھی ہے کہ مولا فرمیدن حدہ ثانی ابی من اپنے باب محمد باکر دسیا مولا محمد باکر فرمیدن من اپنے باب علی زین العابدین دسیا علی زین العابدین فرمیدن من اپنے باب سید شہدہ فرمایا سید شہدہ فرمیدن من اپنے باب علی مرتضی فرمایا علی مرتضی فرمیدن من پاک پیغمبر فرمایا پیغمبر فرمیدن من جناب زبرائیل آنکہ دسیا کہ من صلی علیہ مرہ تن واحدا جڑا زمین دیکھیں کتے تھے میروں تے ہک دفعہ صلوات بھیجے اللہ ملائکہ دیں ہزار صفحہ جس بندے تھے ہزار دفعہ اپنی رحمت کا نظر اے ریویت میں شیعہ کتابی جو نکل کیتی ہے نا او میں امام شافیدہ کولیدہ سینہ اے اہلِ بیتِ رسول اللہ حبوکم فرزن وفی القرآن انزلہو اے اہلِ بیتِ رسول تو ہڑی محبت واجب ہے تے فرض اللہ قرآن چنازل کی دے اے اہلِ بیتِ مصطفیٰ کیا تمہاری عظمت کے لیے یہ کم ہے جو نمازی نماز پڑھے اور تم پہ صلوات نہ بھیجے اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرے سلوات این پڑھو جو پتہ لگے سلوات پڑھ دیتے فرماولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد پہلا بھی محمد درمیانا بھی محمد آخری بھی محمد سارے محمد جہ جڑا پہلے دا فرمانے وہ درمیانے دا فرمانے جڑے درمیانے دا فرمانے وہ آخری دا ہوں گے نہ کوئی فرمانج تبدیلی ہے نہ کوئی گفتارج تبدیلی ہے نہ کوئی رفتارج تبدیلی ہے نہ عقیدج کوئی تبدیلی ہے نہ حملج کوئی تبدیلی ہے جو پہلے آخرے دا درمیانے فرمایا اوجڑہ درمیانے فرمایا آخری نے فرمایا اور میں عرض کی تھی اٹھوہ محمد یہ میں پہلے دی58 زیارت ثواب ہے انہیں درمیانے دی زیارت ثواب ہے دیویں درمیانے دی زیارت ثواب ہے انہیں آخری دی زیارت ثواب ہے شیخ عباس کومی ایک واقعہ کہہ لیکن میں اپنے موضوع والے پاس آنا میری تمہید ہے شیخ عباس کومی فرمیدن جو خورسان دے بندے خواب لٹھا ہے جو جا میں مسجد نبی ہے میں مسجد دے داخل ہویا تے میرا عبیج بیٹھا ہے نبی اندر سلطان میں سلام بیش کی تے سرکار نے جواب عطا فرمایا نال پی آئی ایک طبق طبق تے آ رمال حضرت نے رمال ہٹا کے مٹھ کھجوران دی بھریئے تے میرے حد تے رکھیئے ادا خواب جو میں اٹردہ ہی آیا تے گندہ ہی آیا جہدہ گندہ دارین اٹھا رہا ادا میں خواب تو بیدار ہویا میرے ذہن چاہیا ہے کو جا پیغمبر دہ دور کو جا معمون اپاسی دی حکومت اتنا لمبار سا ہے میرا خواب غلط ہے ادا یوں سوچ کے گلی اچھ نکلے آ یا حکمان دے میرے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا دے سوچے نہ پائے وقت محمدی زیارت کرنی ہے یہی خورسان دی مسجد مولا رضا ہے بیٹھے ہیں میں بھاج پہ آوں آج میں ہونسان کو یہاں کے دس سے بھئی امام زمانہ آئے بیٹھے ہیں زہرے ہزی تا بھاج پہ منا ہے جو امام زمانہ ہر بند دے زینے چو سی بھئی حسن مجدوبہ دہ جمال بکھو حسین دی شجاعت بکھو علی دہ علم بکھو ہر بند دا 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 دو پہو سی تو خورسان ہی تے سکھ دےOSE به آنمام زیارت واسطے ہوا دے بھائے میں بھی دوڑ پہ آ دائیں اگہ کیانے آو میرے خواب علی کے سٹھا لڑ گئے جیڑے مقام دے میں رسول نڈی تھا میں منظر بلکو لونیا جڈے اسے محرابچ گویا علی رضا بیٹھن نال اصحاب بیٹھن کھبے پاسے ان یہ طبقیں طبق ترمالے سلام کیتا ہے امام سلام دا جواب عطا فرمائے ادا وجہ دا میں ہٹن لگانا تو مولا فرمائے دا اپنی امانت تلیں دا قریب ہویا امام طبق ہٹایا موٹ بھرینے تے او خجورا میرے ہاتھ ترکھیا ادا جہاں گینیم تا دانے اٹھاران میں اکیزید نہیں ہمنا رسول اللہ فردان رسول کچھ دمن ہور دیو مسکر آکے فرمائے اللہ ازادہ رسول اللہ لزیدناک میرا امتحان نہ لائے اگر خوابش میرے نانے دھیر دیتی ہو ورات میں بھی دے چھوڑا وقت دا محمد اصحاب دے مجمج بہت بڑا درس دیتا ہے میرے آقا نے فرمائے دن من حافظہ اربائینا حدیثا من احادیثنا فرمائے جتے سنونا جو ساڑھے دین دے درس پہ دپ دن اس مجلس نو معمولی نہ سمجھا کرو فرمائے ٹور گئے کرو او تو درس حاصل کیتا کرو او احادیث سنیا کرو آئیمان فرامین سنے کرو میرا مولا فرمائے دن یاد کرے دیا کرے دیا جیڑے بندے کو چالی حدیث تا زخیرہ جمع ہو جائے فبعصہ اللہ ہو فی یوم القیامت فقیحن عالماء قیامت اللہ دن اللہ اس بندے نو فقیحی اہل بیعت پڑھا گئے من حفظہ اربعین حدیثا چالی حدیث حلال تے حرام دی اقائد تے عمل دی جو آئیمان نے فرمایا انہیں جو صرف چالی گل بنا یاد کر لیں فبعصہ اللہ ہو یوم القیامت فقیحن عالماء قیامت اللہ دن او بناء فقیحن اہل بیعت اٹھی سی تے ایک فقیحن قبیلہ اوس اور خزرج دے برابر گناہ گاران دی شفاعت کرے سی تے اللہ دی شفاعت قبول کر کے گناہ گاران دے گناہ ماف کرے چالی حدیث سائل تاجب کی تا مولا اتنا بڑا عجر ہے فرمایت سن مجھے میرے بابا نے بیان فرمایا میرے بابا کو میرے دادا نے بیان فرمایا میرے دادا کو میرے پردادا نے بیان فرمایا ان کو میرے جد امیر المؤمنین نے امیر المؤمنین کو پاک پیغمبر نے بیان فرمایا مجلس علم کو معمولی نہ سمجھنا مجلس علماء کو معمولی نہ سمجھنا من خراجہ من بیت ہی لیلتا میں سبابا من العلم فرما جڑا بندہ گھاری چون اے نیت کر کے نکلے جو دینِ آلِ محمد حصول واسطے میں قدم پیسے نہ فرمایا فَقُتِ بَلَهُو بِكُلِّ قَدَمٍ سَبَابَ نَبِيٍ مِنْ اَمْ بِيَا الْلَا اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ ایک ایک نبی کی نبوت کا سباب لکھ دیتا من خراجہ جڑا بندہ گھاری چون نکلے یہ نیت لے کے نکلے لیلتا میں سا بابا من العلم وہ ان کے کوئی علمی گال سونا وا کوئی معصومین دے فرامین سونا وا معصومین دے کردار سونا وا معصومین دے فضائل سونا وا تاکہ میرے ایمانیں جبھی اضافہ ہوئے تیورین نیکییں جبھی اضافہ ہو فَقُتِ بَلَهُو دے کُلِ قَدَمٍ سَبَابَ نَبِيٍ مِنْ اَمْ بِيَا الْلَا فرمایو دے ہیک ایک قدم دے بدلے ہیک ایک نبی دی نبوت سواب خدا لکھ سوئے یہ رویت کرانا لے شیخِ سُدُّوكِن یہ جی میں حدیث پڑھ دا پہا یہ دے نقل کرانا لے شیخِ سُدُّوكِن فرمینن وَلَا يَخْرَجُ مِنَ الدُّنِيَا حَتَّى يَشْرِ بَلْكَوْسَرَا وَيَاكُلَ مِنْ سِمَارِ الْجَنَّةِ اوہ بندہ اتنے تئی دنیا تو ویسی نہیں اتنے تئی دنیا چا رہے کے حوزِ قَوْسَرْنَا پیسیتِ جَنَّةِ فَالْنَا نیت کر کے ٹُلے دینِ خدا سُنَا عقیدہِ مضبوط کراما کوئی عمل دے دارسی سُنَا آلِ محمد فرامین سُن کے اپنے دل دی زنگی اتارا فرمائے میرے ماننے والے جس طرح تمہارا بدن بیمار ہوتا ہے تمہارا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے جس طرح بدن کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر تلاش کرتے ہو دل کی بیماری کو تلاش کرنے کے لیے ایسے حکیمانہ کلمات کو ڈھونڈ ہو جو تمہارے دل میں نور پیدا کر کے وہ سیاہی اور بیماری کو ختم کرتے ہیں یہ جائے حکیمانہ کلمات معصوم بیان فرما سکتے ہیں تانتہ فرما ہے جو ایسے کلمات کو سننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک نبی کی نبوت کا عجر لکھا جاتا ہے وَلَا يَخْرُجُو مِنَا دُنِيَا حَتَّى يَشْرِ بَلْكَوْسَرَا وَيَاكُلَمِنْ سِمَاوِلْجَنَّا اتنے تئیو بندہ ماری نہیں سکدا جتنے تئیو حوزِ کوثر نال دنیا تے سیراب نہ ہوئے تے جنت تے پھل نہ خال وَلَا يَاكُلُو دُودُ جَسَدَهُو فرمایا جد قبر اجدفن کر کے اپنے اقربا واپس آسن ہر وجود نو حشرات العرض نقصان دے سن مطلاشی علم دے وجود نو تکلیف نہ دے سن وَيَكُونُ فِي الْجَنَّتِ مَا الْخِضَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور فرمایا دنیا میں حوزِ کوثر کا پانی پی کے جائے گا آخرت میں اللہ اسے مقام جنت میں جنابِ خزر علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمایا راوی حیران ہویا اس عزمت پہ حضور اتنا بڑا مقام ہے عالم نہ کہ عالم بھی میفہ لے جاکے دینِ عالم محمد نے سنانا لا بندہ اتنا بڑا مقام رکھ دے فرمایا سن ساعتم من عالمن یتکی علا فراسہی وَيَنْزُرُ فِي عِلْمِهِ خیرٌ مِّنْ غِبَادَتِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ آمَا عابد دا عالم دا اپنے بستر تے ٹیک لاکے ایک گھنٹا دین خدا دا مطالعہ کرنا عابد دی ستر سال دی با دا تُزیادہ سواب ہیک گھنٹا ساعتم من عالمن عالم دا ایک گھنٹا یتکی علا فراسہی اپنے بستر تے ٹیک لائی بیٹھوئے وَيَنْزُرُ فِي عِلْمِهِ اور اپنے علم دا مطالعہ بیٹھے کرن دوئے فرمایا خیرٌ مِّنْ عِبَادَتِ الْعَابِدِ سَبْعِينَ آمَا عابد دی ستر سال دی عبادت کو لُو عالم دا ایک گھنٹا فضیلت ہونتا ہر کوئی علم ہے علم پڑھا نہ لانا ہے علم حصول نہ لانا ہے انہیں ہر کہنو علم نہیں ملویندہ علم دے حصول واسطے عالم کو لوننا پڑھا ہے اور درس دیتے ہیں انہوں لوگاں کہ جنہیں عالم محمد دے تدغار چرین اور عالم محمد کو لون کے زانوں عدب تے کیتے میں تحران ہویا شیخ عباس کمی نے بہت عظیم رویت نقل کیتی ہے امام علی نقی علیہ السلام دا صحابی ہے نا شا عبدالعظیم حسنی ہے تری ہزار حدیث دا حافظ ہے امام دے خدمت جا کہتا مولا میرا عقیدہ سنو کوئی عقیدہ معصوم بیان فرمایا ہے یا نہیں فرمایا کوئی بندے حیران ہو کے بے دے پہن بھائی عقیدہ بھی معصوم بیان فرمایا ہے تے عمل بھی معصوم بیان فرمایا ہے غلطے جاڑے بندہ دا ہر کہنے اپنا عقیدہ اپنے عقیدے علی گال غلط ہے اپنے عقیدے دے رٹ نلا جو ہر کہا اپنا عقیدہ رکھنا تا اللہ گوہ چودہ دے بیجن دے لوڑ کےڑی پہ اپنا عقیدہ نہیں عقیدہ ہو رکھ جاڑا قرآن آکھے دے چودہ مرنا نہیں جواب نہیں دے بنا کیا قبر جاگ سے جی میرا اپنا عقیدہ نہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام دے حدمت جاہے بیٹھے مولا میرا عقیدہ سنو میرے اصول دین سنو میرے فرودین سنو کیا میرا عقیدہ ٹھیک ہے میرے عقیدے تے مہر سب کرو مولا فرماین بیان کر اس اپنا عقیدہ بیان کی تے کہ مولا میرا عقیدہ اِذَا جَا اَكَلْ مَلَقَانِ کہ اللہ جللہ جلالہ میرا رب ہے شاہ عبدالعظیم حسنی سنائندہ بیٹھے جائیں دے بارے خود امام حسین علیہ السلام تیری وایت ہے کہ جو میری زیارت کو نہیں پہنچ سکتا وہ عبدالعظیم کی تہران میں زیارت کر لے تو اسے کربلا کا سواب مل جائے کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے مذرت نال اپنی قوم دو ست بار مذرت نال اگر ایمان کہتا ہے کہ جب ملاک آئے اور تجھ پہ تیرے رب کے بارے میں سوال کریں تو کسی اور کے رب کے نعرے نہ لگانا کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے اللہ میرا رب ہے کیا امام نے پتا کوئی نہ جو ہو رہی کوئی رب ہے کیے خیال ہے امام نے پتا ہاں یا نہیں تو امام کیا کیا ہے جب تجھ سے تیرے اللہ کے بارے میں سوال کریں تیرے رب کے بارے میں سوال کریں تو ڈرنا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے فَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا اُن دونوں کے جواب میں کہہ دینا اللہ جللہ جلالوہ ربی اللہ میرا رب ہے اور جب تیرے دین کے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا اسلام میرا دین ہے جب تیرے نبی کے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا محمد میرا نبی ہے اور جب تیرے امام کے بارے میں سوال کرے تو کہہ دینا علی سے لے کے مہدی تک یہ بارہ اللہ کی حجت میرے امام ہے شاہ عبدالعظیم حسنی اپنے عقید امام نو سنے دا ودا ہے مطمئے عقیدائیں بھولا ودا ہوں دے امام میرے عقید دے گواہی دے چھوڑیں دے میرا دل مطمئنو ویسی میں آنا نہیں جی ہر کہنا ہاں اپنا عقیدہ نہیں میرا فائی عقیدہ بھی قرآن تو ملنا ہے اور عمل بھی قرآن تو مل تو فرما جب عالم کے پاس جائے گا اور تو عالم سے کچھ سنے گا تو تو فقی بن جائے گا اور جب فقی بنے گا تو گناہگاروں کی شفاعت کا حق اللہ تجھے عطا فرمائے گا کیوں اس لئے کہ ساعتم من عالم عالم دہک گھنٹا اپنے بستر تٹیک لاکے علمی مطالع کرنا اب تیس ستر سال دی عبادت نہ کر مدا کہ نہ امام دیاں چھانگنیاں دے نہ لوگا دی نظاری چوکر گزاری میں چھوٹے چھوٹے اے مدار اس رنگیرہ اس مدر سے بھی بنیاد مدینے چھ رکھا نہ لے جا فرسا دیکھے ہاں امام بنیاد رکھی چار ہزار بندے نو زیور علم نال مزین کر کے کہ انو اباؤں ابن تقلب بنا چھوڑے ہیں کہ انو ضرورہ ابن آئین بنا چھوڑے ہیں کہ انو محمد ابن مسلم بنا چھوڑے ہیں کہ انو ابو بصیر بنا چھوڑے ہیں اور بار بار فرمایا میں نے تمہیں علم پڑھایا ہے یاد رکھو یا ابان نجلسی مسجد المدینہ وفتنا سنی وحب ومسلہ کا فی شیعتی ابان جو میں نے پڑھایا ہے جاؤ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھاؤ تم جیسے شیعہ کو میں جا فرسادق پسند کرتا اپنی پسند امام دی پسند مقدم نہ کر امام دی پسند اپنی پسند مقدم کر پسند وہی ہے اللہ کو جو تیرے امام کو پسند ہے اللہ اکبر منیاد مدارس رکھن علی شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایسے شاگر تیار کیچن جو خود فرمینے ہیں اگر میرے شاگردوں میں زرارہ نہ ہوتا تو میرے بابا کا دین ضائع ہو جاتا یہ مہنتن علماء دیاں اجڑ تیرے تک آج دین پہنچے ہیں لا الہ الا اللہ پہنچے ہیں محمد الرسول اللہ پہنچے ہیں علی جن علی اللہ پہنچے ہیں نماز پہنچے ہیں روزہ پہنچے ہیں حج پہنچے ہیں زکاة پہنچے ہیں دیندار بنے آئے علماء دیاں مہنتہ ہنتے اج تک تیرے تک صحیح دین پہنچے ہیں ہاں اگر امام یہ علماء اگر سولیاں دے نہ چڑھ دے اور اٹھا نال نہ چڑھا دیتے گنے اج تیرے دین دا حلیہ وگڑ دے ہوئے ہر دور اچھ دفاع کیتا نے تیرے دین دا اور یہ نظرہ یاد کرنا کہڑا جرمہ شہید اول دا یہ جو اٹھا نال چڑھا دیتا گیا ہے او بندہ جائیں تفقی اہل بیت نو محفوظ کرنوستر لما جائیں کتاب جائیں لچ بائکے لکھیے ست دن نچ لکھیے اج چار سال اچ پڑھائی میں دیئے پتہ لگائے حاکم دمشق نو بولایا گیا دربارج میں سنوے کوئی کتاب لکھی فقی جعفر صادق دی کور تو مار نہ انسک دے فرمایا ہاں میں اپنی آخرتہ سمان کیتا ہے کتاب واپس دے فرمایا واپس دے وڑواستے تلک ہی نہیں ہے پتہ ہی اس کتاب دے بدلے جو سی کیا فرمایا ان کیا کرے سے ہیں ہاں دا دو اٹھ مگے ساں ایک اٹھ نال تیرا ایک پیر بن ساں بھائی اٹھ نال تیرا بیہ پیر بن ساں ایک نو سجد رہ ساں ایک نو خبے رہ ساں تیری زدگی دا چراغ وہ جیسا ہوتا ہے کہ اے دن میرا روح آسانی نال قبض ہو سی جو جعفر صادق میری انتظار اچ تکھلے ہو ساں سولیاں تے چڑھا دیتا گیا ہے اٹھا نال چڑھا دیتا گیا ہے اونا لوگا نو لیکن تیرے دین دا فید نقصان نے نے کیتا سودانے نے کیتا تاں تاں تو کیا مبارک موجود ہے امام زمان علیہ السلام دی تیری واد دور جہلن دے ہٹھے دے کہ امام پردہ غیبت اچ نہیں گئے امام ملحواند سلوہ کے فرج اوفیہ الہ روات احادیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِيَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ جب زمانے میں تجھے مشکلات اور مسائل در پیش ہوں تو جاہلوں کی طرف نہیں علماء کی طرف رجوع کرنے اِنَّهُمْ حُجَّتِيَلَيْكُمْ فَرْمَاوَ مِیرِ حُجَّتِيَنْ تُمْ پِرَ اور میں ان کے اوپر اللہ کی حُجَّت ہوں کہیں لے بھائے کہ سوچے کر جدہ بھی دین تے وقت آیا دین دی حفاظت واسطے اوہ آیا جڑھ آلِ محمد دی سیرت آلِ مائی ہر دورش اور آج تک حیران ہونے ہیں دل لکھتا ہے تکلیف ہون دیئے بھائے آج دیس گئے گزر دورش جتھے پوری کائنات شیعت لی مخالف ہے اور شیعت لی بقاہ ہے تو فقط مرضیت دین آل آج بھی تیرے ممبر تے لوگا نازبہ استعمال الفاظ کرنے اور کرنے انہ لوگا نو جڑے مذہب دی ریڈ دی اڈی دی ایسیت رکھے یہ اگر تیری شیعت آج دنیا تے قائم و دائم ہے اگر روزہ فرزند رسول قائم ہے اگر روزہ سیدہ آلیہ قائم ہے اگر کربلا و نجف قائم ہے اگر ایران قائم ہے تو یا آئے تو لاسستانی دے فتوے دے صدقے یا آئے تو لاخو خامنائی دے فتوے دے انہیں معاف کرنا اس دورش بھی آگا خامنائی نو مندے تیرے منبر کے توہین پہ ہوندی یہ مراجع دی زبان نے پنہ لوگا دی اگر انہیں دی یادت مرکے نو بھوک کر نہیں پائے گئی تو امام نو بھوک سن اپنے آپ نو کمزور نسے میں آج مراجع دا دفاع کرے سے کال امام زمانہ دا دفاع کرے سے یہ وکاؤ لوگ ہر دورش رہے ہیں جو آکے معصومین دے قتل چہت پائے بھائی قریبی لوگ ہیں کونہ یمر ابن ساد ساد بے نبی وقاس دا بیٹا نواز سے رسول دے قتل چہت پے پیندے صحابی رسول دا بیٹا ہر دورش دنیا دے وکاؤ مال رہے ہیں ٹک کے اندے بدلے وکر نہ لے لوگ تیرے مذہب دی ہیں بنیادہ نو ہر دور ختم کرے اندے رہے دھیانکار انہیں چال سمجھ انہیں نکتہ نگاہ نو سمجھ معاف کرو لوگ آدمیوں پیسے دھیر لیں دیں انتے مولین تکلیف ہوں دیئے دے لکھا روپے لٹا دولت دولت لٹا دین نہ لٹا دے پیسہ دے جہدادہ نہیں تیری جہداد دی لوڑ اہل علم نو لیکن اپنا دین بچا دولت بغیر نب ویسی آخرت بغیر نہیں نب دی اپنا دین نہ بیچ لا رہے تکبیر اللہ وقت لا رہے رسالت بیر شکل اللہ لا رہے ہیلری ملائے سعادت قومت علمات نعمت سلوہ علموں دے خلاف عقیدے دے خلاف نماز دا مزاق روز دا مزاق قرآن دی توہین کیا تیرے میں بری سے واسطے ماف کرنا میں خود شاہد ہوں میرے سامنے بندہ خطاب پہ کر دا ہے اوہ دا جی مولوی آدمی نمازات جلت ہے مولوی آدمی نمازات جلت ہے ابلیس کوئی تھوڑیا نمازات پڑیاں منعلا کیا ابلیس تی نماز یاد ہے ہی تی علید بھول گیا ہے لوگاں ابلیس تی نماز جاد دیوا کہ نماز تو نفرت دیوئے نا یہ تی علید تی نماز جاد دیوا کہ لوگاں نمازنا المحبت کیوں نہیں دیوئے نا یہ تو علی دا مننا نا لینا تی علیو تو نمازی جو جنگ سفینی لڑتا تو مڑ مڑ کے سورے جلے پاسے لیتا ہے ابلی ابلی اس نے مولا یہ کوئی جنگ لڑنے طریقے نہیں لڑتے جنگوں جو نماز کا ٹیم تو نہیں ہو گیا نمازیم آمدہ مننا تینو اللہ علی جے حاد دی دیتا ہے رضی اللہ علی کے بلا پہ فرمائنے بہتہینا اللہ نے زین العابدین حاد دی دیتا ہے شیخ عباس کو میں لکھا شام دی قید دمکو یا قیدی اتنا کمزور ہو گئے ہن مسلح تجا کے مسند دائیں ارکان دی بھار دی رڈ کر دے لیکن اس حالت اچھ بھی ہزار رقاعت نماز پڑھنا تیرے موت نہیں اڑ دی نماز دی مخالفت کچھ کم کربلاج سیدہ یجے کیتے ہیں جڑے بھلا انہوں نے دکھا بے لی نہیں میں درانا ہونکن میں چو حکم میں جارے مکھیر کر حکم میں صبح دی اذان حسین دا علی اکبر تو دیوانا سارے سفر ایچ حجاج ابن مسروک اذان دے درے لیکن جد دامی دی رات دھمنتے آئیے نا محافظ دین حسین پتر دے سران دیوانا آگ کے ادھے اٹھے ہون اذان تین دے رنی ہے حکمت ہے میں ایک سمولان سارے رات حجاج ابن مسروک اذان دے درے تے ہونے لی اکبر نو کیوں فرمین دے ہو تو ہمال امام دے سیند ہے جو اکبر لانا ہے بج دے گوڑے توں اکھا پتر میرا نانے دی شکل آلا میرے مننا لے انو کیامت تک میرے اکبر دا لانا نہ بھلسی اذان اس واسطے پہ دیوانا جنو لانا نہ بھلسی انو اکبر دی اذان نہ بھلسی اللہ نماز دی اہمیت نہ ہون دی تو زہر دی نماز اکھا حسین نہ پڑھدہ ایک ایساو کیے ایک ایساو کی پڑیس تیم ام نال پڑیس بان دے دریاں بان دے درمیان امیانا معصوم تیرا نماز پڑھنا اپنے مقام تے بلان دے لیکن قربان انا صاحبی ہیں تو جہیں تے ان پڑھا کہیں پسو کھلا زہر ابن کین کہیں پسو کھلا ابو تماما سیدہوی علماتی مقتل دیں کتاباں پڑھ جیدو تیراندہ آگو سینہ کریں دے جوڑے دے حسین نماز مکیے حسین نماز مکیے حسین دے جھولیے چبو تماما آجھنے آئے اتمو کر کے دا حل وفی تو یبنا رسول اللہ رسول دا پتر میری وفاں تے راضی ہیں فرمینے انتا امامی فی الجنہ ابو تماما تے میرے نال وفاں کی تیر میں حسین وعدہ کریں نا جنت اچھ میرے کل پہلے توں ایسا ٹکنا امیر نال حسین دی نگری جون کے ہتھ بند کیا دیا تیری نماز سب کھی آئی شام غریبان تیری بہن دی لوں ذرا زین اچلایا ٹرائے دین دی تسی نو بھراک اٹھے ہوئے پتران دی اللہ شان دے درمیان بھراوان دی اللہ شان دے درمیان شام غریبان دی لٹی ہوئی ہے ٹھکی ہوئی سیزادی مٹی تے تیمم کر کے کبلہ لے پاسے مو کر کے میرے دل لادا ہے آکے ہو سوس مالک مسلے تو بھاکے فاں حلی دی دی ہاں جاننی آج نماز پڑھنی ہوئے نمستور سر تچاک پیرہ تے چادر چلپٹی ہوئے مالک قبول کرے میری چادر میرے بھراہ دا کاتر لوٹ گئے لیکن میں اتنا ضرور آکسہ سین تیری نماز شام غریبان دی سوکھی آئی یاران تے باران دی نماز تیری وڑیوں کی آئی شام غریبانو ہاتھ کھل لے آسا وات شام تائم پڑھ دی گئی ہے بے پلانے اٹھتے بد دی ہوئے ہاتھ کہ نہ لوگا جا توجہ نہیں فرمائی ذرا ذہن جلایا ہاتھ جہیں دی بت دی ہوئے ہوئے نا یہ جیدہ گھر بنجے امتحان نہ کر جوان بچیوں میں کی میری دی این کار کے ہاتھ کار دی وات رکو کر واتا کیا این کار کے سجدہ کار وات شام در موہ کار کے آدھتے باکہ نا اکھی پڑھ دی گئی ہے بڑی اکھی بڑی اکھی میں تہران ہے میں تہ اکھی پڑھ نہ دے تو رونا ہے نا جائے ہوندی جٹھی ہے نا اکھی وہ پہتری سال رونا ہے جائے اکھی ہوندی جٹھی ہے نا وہ پہتری سال رونا ہے دو موقع ہیں تہ ایڈا رونا ہے جو قریب الموت ہو گئے ہیں دو موقع سجادتی زندگی تھی ہو جائے ہیں جتے مرن تے جڑ گئے کہ آگے میں ٹیم دینا پہلا موقع جیدہ یارہ محرم ماں مقتلے کھلے اٹھتو لتھی ہے پڑھانا لے پڑھدن جو اینج لتھی جویں ابباس لتھا میں درانا مثال لد دی کار ابباس مرد آئی علی دی دی پردے دار آئی ابباس گھوڑے تو لتھا ہے علی دی دی اٹھ تو لتھی ہے ابباس دے باغو کوئی ناین علی دی دی دے ہاتھ رو دے لتھی ہے جڑے والے سجاد لاندی جٹھی ہے مٹھی مٹھی گٹھی گئی ہیں اکھیں باندو گئی ہیں جڑی اوکھی لتھی آئی یونو لانا بھول گیا ہے اینج آئی جیو جھک دو پانیاں سرچا کے آنو ترکیا دی جاگیاں اینج آئی جو مٹھی گئی ہیں مٹھے والے سرچا کے آئی سرچا کے آئی جنگی ہیں جو مٹھی گئی ہیں اممہ میں دیا مجبور ہی گھا اور جڑا بابے نو دفنہ نہیں سگیا یہ تو پہلا موقع ہے سنسے دوچھا موقع جڑا سوکے ہمیں دیئے چلی دیدھی اوکھی ٹوریے میں اکی نالوے کھایا جڑے دوارے میری گواہی دیسن سوکے ہمیں دیئے یوں کچھ بار آرے ٹوراڑالا مردوں میں زیادے تجھے آدھا پنج ملٹ لگ دیل ٹوراڑالی پردے داروں میں زیادے تجھے آدھا دا ملٹ لگ دیل علی دی دھیلوں پورے نو گھلٹے لگے بادماش ودنچ دے آئیل تبل پہ وجدے آئیل مردان بھی بیڑائی علی دی دھیٹو ہیے تائیں سجادہ دامینو مال جائے اے ملزر لگ کہا ولی دی دھیئے اے مردان بھیڑے اللہ سنیعلم اللہ دینا